بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل بیوٹی ڈرگز آج میں ریویو شیئر کرنے والی ہوں ایک میڈیکیٹڈ سن بلوک کا آپ کے ساتھ ریویو سٹارٹ کرنے سے بہلے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ہٹ کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں لیٹس سارٹ دا ویڈیو سن بلوک جو وہ ہماری سکین کو جو سورج کی ہامفل افیکٹس ہوتے ہیں اس سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری سکین کو سن بین سے بچاتا ہے اور پری مچور ایجنگ جیسے رنکلز وغیرہ آ جاتے ہیں اس سے بھی ہماری سکین کو سیف رکھتا ہے سن بلوک اور سنسکرین دونوں میں ڈیفرینس ہے جو سن بلوک ہوتا ہے یہ فیزیکل وی میں آپ کی سکین کو ڈیفرینڈ کرتا ہے اور ایک بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ جب گھر سے باہر چھو آپ کو تبھی سن بلوک کی ضرورت ہے ایون کہ آپ گھر میں بھی رہتے ہوئے سن بلوک لگا سکتے ہیں مارننگ سکین کے روٹین کا حصہ بنا لیں کیونکہ اس میں ایس پی ایف ہوتا ہے سن پروٹیکٹنگ فیکٹر جو آپ کی سکین کو یووی ریس سے بچاتا ہے اور آپ کی سکین کو جو پری مچور ایجنگ آ جاتی ہے یا سکین ڈیمیج ہوتا ہے سن بلوک لوشن ہوتا ہے ہر چیزیں محفوظ رکھتا ہے آپ کی سکین کو آج جس پروٹیکٹ کا میں آپ کے ساتھ ڈیو شیئر کری ہوں یہ مجھے ڈرماتولوجس ڈاکٹر شازیہ زبیر نے لکھ کر دیا تھا سن کیف سن بلوک لوشن جو ہے ایٹی آکسی ڈنٹ ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی سکین کو جو ہے سن بلن سے سن ڈیمیج سے پری مچور ایجنگ آف سکین سے جو بچاتا ہے اس میں ایس پی ایف سکسٹی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس کی جو پرائس ہیں وہ فور نائیٹی فائی روپیز ہیں اس پر اس کی منوفیکسٹرین ڈیٹ جو مینشنڈ ہے اور یہ مینشن ہے کہ جب آپ اس کو اوپن کریں تو آپ نے ویدن ٹو یارس کو اس کو یوز کرنا ہے اس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ فیفٹی ایمل ہے سن کیف سن بلوک یہ سنسکرین کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور سن بلوک کے بھی طور پر کام کرتا ہے سن بلوک اور سنسکرین دو ڈیفرنٹ ٹائرمنالوجیز ہیں سن بلوک جو ہے وہ فیزیکل ویے میں آپ کی سکین کو دیفنڈ کرتا ہے اور الٹرہ وائلٹ ریز پر یعنی کہ ایک بیریئر آپ کی جو فیس پر کر دیتا ہے اور جو سنسکرین ہے یہ کیمیکل دیفنڈ کے طور پر کام کرتا ہے جو آپ کی سکین میں پینٹریٹ ہو کر اور آپ کی سکین پر جو یووی ریز آتی ہے ان کو ابزورب کر لیتا ہے اور آپ کی سکین کو جو ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بجا لیتا ہے اس کی پیکیجنگ جو ہے وہ کافی زیادہ سلیک سی ہے فلپ کیپ کے ساتھ آتا ہے تو یوز کرنا بہت زیادہ آسان ہے شیل ف لائف جو ہے وہ 2 ایرز ہے قانٹیٹی 50 ایمل ہے پرائیس بھی جو ہے وہ 4.95 روپیز ہیں اور کس بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو بہت ایزیلی مل جاتا ہے سنکیف سن بلوک جو ہے یہ ایس پی ایف سکسٹی کے ساتھ آتا ہے یوزیلی جو ڈرماتولوجس ریکمینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹلیسٹ آپ جو بھی سن بلوک یوز کریں وہ ایس پی ایف تھرٹی جو ہے وہ منیمام اس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی سکین کو جو ہے یووی ریز سے بچا سکے سورج جو ہے وہ دو درہ کی ریڈییشنز کو امیٹ کرتا ہے یووی اے ہوتی ہے یووی بی ہوتی ہے ہوتی دونوں ہی بہت زیادہ خطرناک ہے سکین کے لیے لیکن یہ یووی اے ریز ہوتی ہے یہ سکین کے اندر پینیٹریڈ ہو جاتی ہے اور یہ یووی بی کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور جو یووی بی ہوتی ہے یہ صرف اپر لیئر جو ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے تو یہ جو سن کیف کا سن بلوک ہے یہ دونوں جو ریز ہیں یووی اے اور یووی بی دونوں سے ہماری سکن کو محفوظ رکھتا ہے جب آپ اس سن بلوک کو اوپن کرتے ہیں تو یہ سیلڈ ہوتا ہے یہ ایک نام میڈیکیٹڈ سن بلوک ہے جو آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے میک شور کہ آپ جب بھی کوئی بھی چیز یوز کریں تو ایک دفعہ پہلے درماٹولوجس کو لازمی چیک کروا لیں اپنی نائٹ اور دیس سکن کے روٹین اپنی سکن کے اکارڈنگ پوچھ لیں اور پھر وہی یوز کریں لیکن کبھی بھی ایک جو پرودکٹ اس کے اڈکٹیڈ مند اپنی سکن کو بنایں جو فریکوینٹلی جو ہے پرودکٹس چینج کرتے رہے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے میک شور کہ آپ نے سن بلوک جب لگانا ہے تو آپ نے تھرٹی منٹس کے بات باہر جانا ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ سن بلوک لگائیں فوراں باہر چلے جائیں سن بلوک کو تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہونے میں ٹائم دیں تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے اور آپ کی سکن کو جو ہے یووی اے اور یووی بی ریز دونوں سے بچا سکے تو اس کے اوپر بھی کلیرلی مینشن ہے کہ آپ نے جو ہے اگر باہر جانا یا سومنگ کرنی ہے تو اپنی باڈی پر جو ہے اس کو تھرٹی منٹس پہلے جو ہے آپ لگا لیں جیسے آپ اس سن بلوک کو اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو جو آپ برائٹن اپ کر دیتا ہے اگر آپ لائٹننگ افیکٹ چاہتے ہو تو دین آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ایونکہ میں اسے اپنی فانڈیشن میں مکس کر کے بھی لگا لیتی ہوں تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کا یہ بلکل بھی ہیوی نہیں ہے اور میری جو سکن ہے وہ آئیلی ہے تو میں اس لہا سے پروڈکٹس ہمیشہ بائے کرتی ہوں کہ جو میری سکن پہ زیادہ آئیل پروڈیوس نہ کریں تو یہ بلکل بھی فیس کو آئیلی نہیں کرتا اور یہ بہت اچھا طریقے سے کام کرتا ہے اگر آپ اپنی دے سکن کے روٹین میں جو ہے وہ سن بلوک کو ایڈ کر لیں گے تو آپ کے سکن جو ہے وہ سن ریس ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گی اور جو مورننگ سکن کے روٹین کے سٹیپ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میک شور کہ مورننگ سکن کے روٹین کے جو تمام سٹیپ سے ان کو فالو کیا جائے تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ اچھی دکھائی دے فرسٹ ٹیپ اب وہ فیس واش ہے فیس واش کرنے کے بعد جو ہے ٹونر لازمی لگائیں روز وارٹر جو ہے بہت اچھے ٹونر کی طور پر کام کرتا ہے کہ آپ کی سکن کو جو ہے ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور پی اچ لیول کو بیلنس رکھتا ہے جب ٹونر جو ہے وہ سکن پر ابزورب ہو جائے دن اس کے بعد جو ہے نیکس ٹیپ جو ہے وہ سیرم کا ہے آج کل میں وائٹیمن سی کا سیرم جو یوز کر رہی ہوں اس میں ہائیڈرونک ایسڈ بھی ہے یہ آپ کے سکن کو جو ہے وہ ریڈینس لک دیتا ہے سموود بناتا ہے برائٹن اپ کرتا ہے یہ کومبینیشن سکن کے لیے ہے اور اس کا ریزرٹ نا بہت زبردست ہے یہ بلکل بھی سٹکی نہیں ہے اور آپ کے فیس پر چپ چپ نہیں ہوتی اس کو لگانے کے بعد میرا فیس جو ہے وہ آئیلی ہے تو میں اس کو لگاتی ہوں تو بلکل بھی فیس پر آئیل نہیں آتا یہ ایزلی جو ہے وہ سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے اس کا ٹیکچر بھی بہت اچھا ہے میک شور کہ جب بھی سیرم فیس پر لگائیں تو اس کا جو اپلیکیٹر ہے وہ آپ کے فیس کو ٹچ نہ کریں ورنہ جمس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ڈسٹنس پر رہتے ہوئے جو سیرم اپنے فیس پر لگائیں with the help of applicator اور اس کو جنٹلی اپنے فیس پر جو ہے مساج کر لیں سرکولر موشن میں رگڑنا بلکل بھی نہیں ہے سکن پر جب بھی کوئی پروڈکٹ لگائیں تو بہت جنٹلی جو ہے مساج کریں اور جو بھی فیس پر ڈریکشن سے ان کو فالو کریں ڈاؤن ورڈ اس طرح یہ فیس پر رنکلز نہیں آتے ہیں یہ سیرم بہت اچھا ہے بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے جب آپ اس کو اوپن کر لیں تو آپ نے within two months اس کو use کرنا ہے next step جو ہے وہ eye cream کا ہوتا ہے اگر آپ کو feel ہوتا ہے کہ آپ کا eye area dry ہو رہا ہے یا آپ کو eyes کے پاس جو ہے وہ wrinkles ہو رہے ہیں then آپ جو ہے کوئی بھی eye cream لگا سکتے ہو neutrogena eye cream جو ہے اس کا review میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہو ہے description box میں link بھی ہے last me check out کریے گا اس کا جو texture ہے وہ بہت زیادہ creamy ہے اور یہ eye area کو hydrate رکھتا ہے اگر آپ کی eye area جو ہے وہ dry ہونا start ہو جائے نا تو وہاں پر wrinkles آنا start ہو جاتے ہیں تو بہت gently جو ہے وہ circular motion میں آپ eye area پر اس کو لگا سکتے ہو یہ easily absorb ہو جاتا ہے next step ہوتا ہے جو بھی moisturizing cream آپ نے skin کے type جو آپ اس کے مطابق اپنے face پر لگائیں Dr. Arena Iris کی جو cream ہے یہ بہت اچھی cream ہے اس کا review میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے یہ جو medicated cream ہے کسی بھی medical store سے آپ کو مل جاتی ہے یہ dermatologist recommended anti-aging cream ہے یہ آپ کے skin پر بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے wrinkles کو دور کرتی ہے اور آپ کی skin کو smooth کر دیتی ہے اس کا texture بھی بہت زیادہ creamy اور یہ easily skin میں absorb ہو جاتی ہے تمام skin types والے جو اب اس کو use کر سکتے ہیں مجھے جو یہ Dr. Shazia Zubair نے لکھ کر دی تھی جب آپ کی age over 25 years سے زیادہ ہو جاتے تو make sure کہ anti-aging cream کو اپنے skin care routine کا حصہ بنا لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی face پر جو wrinkles آنا جو ہے وہ کم ہو جائیں گے یہ reverse کر دیتی ہے aging effect کو اور اس کے بعد جو last step ہے میرے skin care routine کا وہ sun block ہے جب آپ نے face پر moisturizing cream لگا لیں then dotted form میں جو ہے وہ sun block اپنے face پر لگا لیں بلکل زیادہ quantity میں مت لگا لیں تھوڑی سی quantity میں پی size جو quantity ہوتی اس میں لے کر اپنے face پر dotted form میں لگا لیں اور اس کو absorb کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے face پر sun block بہت اچھے طریقے سے لگ جائے گا اور آپ کی skin کو جو UVA اور UVB جو ریز ہیں ان سے محفوظ رکھے گا اس sun block کو لگانے کے فوراں با جو آپ کی skin brightened up ہو جاتی ہے اگر آپ کی skin میری دیرا oil ہی ہے تو اس کے بعد آپ oil free compact powder لگا سکتے ہیں تاکہ چار سے پانچ گھنٹے آپ کی face پر oil نہ آئے کیونکہ میرے face پر 4-5 آرز کے بعد oil آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے مجھے ہر 5-6 گھنٹے کے بعد تچ اپ لازمی کرنا پڑتا ہے تاکہ میری skin oil free رہے ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے اور ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو لازمی اٹ کر لیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا thank you so much اللہ حافظ